اس میں لائر آف مان روحیم اس لیکٹر میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں سینثیز آف پیپیورین کے بارے میں پیپیورین کو سینثیز کرنے کے لیے جو مین ریکٹنٹ ہمیں چاہیے وہ ہوتا ہے ڈائیم ایتھاکسی بینزین جس کو ہم لوگ ویرٹرال بھی گیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس مین ریکٹنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ہارڈ کر کے ہم لوگ پیپیورین کی سینثیز کرتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے اس کی سینثیز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کو کیا چاہیے ہمارے پاس چاہیے ہمیں یا فرمیلڈی ہائیڈ چاہیے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے آئیڈ کرنا ہے ہمیں آئیڈ کرنے ہیں ہمیں آئیڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ویرٹرال کے اندر جب ہم لوگ فرمیلڈی ہائیڈ آئیڈ کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس جگہ پر اس والے کاربن کے اوپر CH2CL اٹیچ ہو جائے گا کس طرح سے یہ دیکھیں اچھا یہ میتھاکسی نا لاس تک چلیں گے تو میں اس کو اس طرح سے لائنز ڈرک کر دوں گے اس کا مطلب ہوگا کہ یہ جہاں پر کچھ نہیں لکھا ہے یہاں پر میتھاکسی گروپس اٹیچ ہوئے میں ٹھیک ہے یہ آگئی ہے CH2CL یہاں پر اٹیچ ہو گیا ٹھیک نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ایڈ کیا KCN جب ہم اس میں KCN ایڈ کریں گے تو یہاں سے CL ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ پر CN آ کر اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نیکس ٹیپ میں کیسے ہوگا یہاں پر میتھاکسی گروپس لگے ہوئے یہ آیا CH2 اور یہ ہمارے پر اٹیچ ہو گیا CN ٹھیک ہے تو اب نیکس ٹیپ میں یہ جو CN ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کاربن اور نائٹروجن کے دمیان میں تین بانڈ ہوتا ہے یہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے C ٹرپل بانڈ N اب یہاں سے دو چیزیں بنیں گے ٹھیک ہے مطلب دو ریکشنز دو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریکشنز کروائیں گے دو ریکشنز کیا ہوں گے یہ دیکھئے جو ایک ریکشن ہے اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے ہائیڈروجینیشن کروانی ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے کہ ہم ہائیڈروجینیشن کرواتے ہیں وہ نکل کی پریزنس میں ہوتی ہے پلائٹنم اور پلائٹنم کی پریزنس میں ہو سکتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ نکل ہی زیادہ تر یوز کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر نکل رائٹ کرتے ہیں اب ہم ہائیڈروجینیشن کروائیں گے تو یہ رو ہمارے پاس C اور N ہے دونوں پر ہائیڈروجینیشن ہو جائے گی یعنی ہائیڈروجین آئیڈ ہوتا ہے کس طرح سے یہ CH2 تو آلریڈی CH2 تھا اس کاربن کے ساتھ بھی دو ہائیڈروجینز لگ جائیں گے اور نائیڈروجین کے ساتھ بھی دو ہائیڈروجینز لگ جائیں گے تو جو پروڈکٹ ہمارے پاس آئے گا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا یہ بنزین رنگ ہے یہ دو میتھوکسی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے ایک CH2 تھا ساتھ CN تھا نا وہاں پر بھی CH2 اور N کی جگہ پر NH2 تو ایک پروڈکٹ تو ہمارے پاس آگیا یہ دوسرا رییکشن ہم لوگوں نے کیا کروانا ہے دوسرا رییکشن میں ہم لوگوں نے یہاں پر HCL کی پریزنس میں PCL5 ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے PCL5 جب ہم لوگ ایڈ کریں گے HCL کے اندر تو یہ پروڈکٹ جو ہمارے پاس آئے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا ہوگی بنزین رنگے یہاں پر دو ڈائمیتھاکسی ہوں گے چینج کہاں پر آئے گا یہ CH2 ایسے کا ویسے یہ جو CN تھا اس CN کی جگہ پر یہاں کیا لگے گا C double bond O CL ٹھیک ہے یہ جو ہم نے PCL5 اور HCL دالا تھا اس سے کیا چھنا ہے C double bond O اور یہاں پر CL اٹیٹھ ہو گیا اب ہم نے کرنا کیا اس کیا کیسی یہاں ہمارے پاس دو پروڈکٹس بن گئے ان دو پروڈکٹس کو ہم نے ملانا ہے ٹھیک ہے کمبائن کریں گے ان دونوں پروڈکٹس کو پھر ہمارے پاس آگے رییکشنٹ آئے گا مطلب فردہ رییکشنٹ کے لئے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے کمبائننگ دیس ٹو پروڈکٹس ٹھیک ہے دیس ٹو پروڈکٹس جب ہم ان دونوں پروڈکٹس کو کمبائن کریں گے تو ہمارے پاس لازٹ جو بنے گا وہ پیپرورین ہوگی جو ہمیں چاہیے تو اب ہم لوگ یہاں پر اس کو ارینج کر کے لکھتے ہیں یہ ہم پہلے یہ بھلا مولیکل لکھتے ہیں تو یہ آگیا ہمارے پاس یہ دومیتھوکسی یہ سی ایچ ٹو یہ سی ایچ ٹو کے ساتھ جو سی ایچ ٹو لگا تھا وہ اور یہ اس کے نیچے جو ایچ ٹو لگا تھا اس کو ہم لوگ کھول کے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہماری ریکشن سائٹ ہوگی جہاں پر آ کر ریکشن ہوگا اس کے ساتھ ہم لوگ لکھیں گے یہ والا مولیکل یہ والا مولیکل کس طرح سے لکھیں گے سیم جیسے ہم نے اوپر والا لکھ ہے یہ آگیا بنزین اور اس جے کا پر کیا اٹیچ ہے سی ایچ ٹو ٹھیک ہے سی ایچ ٹو اٹیچ ہے ساتھ کیا ہے سی ہے اور سی ایل ہے اس طرح سے آئیے تو ہم لوگوں نے دونوں چیزیں لکھ لیں اب نیکس ٹپ میں کیا ہوگا اب ہم نے دکھانا ہے کہ ان کا ریکشن کس طرح سے ہوگا یہ جو نائٹروجن کا لون پیر ہے یہ اٹیک کرے گا اس کاربن کے اوپر ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کاربن کا ڈبل بانڈ بنا ہو اس پر اٹیک ہو تو یہ اپنا ایک بانڈ توڑتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے کوئی نہ کوئی ایک بانڈ توڑنا ہے تو یہ یہاں سے کلورین کو بہار نکال دے گا صحیح تو نیکس ٹپ میں ہمارے پاس کیا چیز آئے گی کہ ہم اس کو ریکشن دکھاتے ہیں فوروڑڈ گی سارا کچھ بیسی بلکل سیم ٹو سیم آ جائے گا یہاں میں تو اکسے گروز لگے ہیں یہاں پر سی ایس ٹو گروپ لگاوا ہے اور یہاں پر بھی سی ایس ٹو گروپ لگاوا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ این ایچ ٹو لگاوا تھا ایسی ہی تھا اب کیوں کہ نائٹروجن نے لان پر کسیل بانڈ بنایا تھا اس کو ایک بانڈ توڑنا پڑے گا یہاں سے ہائیڈروجن نکال دے گا ٹھیک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوبرال جو یہاں سے نکلا ہے وہ ایچ سی ایل ریموو ہوئے تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا مائنس ایچ سی ایل ایچ کہاں سے نکلا ہے ایچ جو ہے وہ یہ والا بانڈ بریک ہوا ہے تو ایچ یہاں سے ریلیز ہوا ہے نیکسٹ ٹپ میں ہم لوگ بنا رہے تھے یہ دیکھیں یہاں آگے یہ والا سی کیونکہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے یہ بن گا ہے اس کے سی کی ساتھ لگاوا تھا یہ اور یہ سی ایچ ٹو اور اس سی ایچ کی ساتھ لگی ہوئی تھی رنگ ہم نے وہ رنگ ڈرو کر دی اس کو اگر ہم شورٹ کر کے لکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ ہم لوگ اس کو لکھیں گے یہ چلیں نیکسٹ ٹپ ہی ساتھ ہی کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے بیٹ کرنا ہے وارٹر ٹھیک کہ جب ہم لوگ وارٹر ایٹ کریں گے اٹیچ ہوگا ٹھیک تو یہ اس کو ہم لوگ یہ سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو کو ہم لوگ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ایسا لکھ دیا یہ ہمارے پاس آگیا این ایچ این ایچ کے ساتھ کیا اٹیچ ہے سی ڈبل بانڈ او اب یہ جو سی ڈبل بانڈ ہو تھا یہاں پر کیوں کہ وارٹر نے آکر اٹیک کیا تو یہ اپنا ایک بانڈ توڑ دے گا اکسیجن کے ساتھ لگی بھی تھی ایک بنزین رنگ یہ وہی آگئی ہمارے پاس رنگ اور یہاں پر جو ہے وہ سی ایچ تھری ہو سی ایچ تھری ہو لگے باتہ یہ نہیں بھولنے ٹھیک ہے یہ یہاں تک سمجھ آگئی اس کے آگے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے نیکس ٹپ میں کہہ سکتے ہیں کہ نیکس ٹپ میں جو ہے وہ مولیکیول کے اندر سے یہ اٹیک ہو کہ ہم لوگ کوئی چیز باہر سے اٹڈ نہیں کریں گے یہ اکسیجن جو ہے یہ یہ اکسیجن جو ہے یہ اس کاربن اس ہائیڈروجن کو یہاں سے کیچ کر لے گا اور اس کی بھی ڈیفیشن اس کی جو بانڈ زیادہ تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گا اس کے پر سے نیکس ٹپ بھی ختم ہو جائے گا اور مولیکیول تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے گا تو یہ نیکس ٹپ میں کیا ہوا ہے سارا کچھ کیسے آئے گا بس چینجن جو ہے نا صرف درمیان میں ہو رہی ہے آپ نے بس وہیں فوکس کرنا اور کئی پر کوئی چینج نہیں آرہا دونوں رنگز جو ہیں وہ ایسی ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارے پاس NH یہ آگیا C Born OH اور ادھر بھی کیا آگیا OH یہ آگیا CH2 اور اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی ایک بنزین رنگ ٹھیک ہے اور یہاں پر لگی ہوئی ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آگئی نیکسٹ ہم لوگ کرتے ہیں ذرا زان ہو جائے اچھا جی تو ہم لوگوں نے یہاں تک پروڈکٹ بنا لیا تھا نیکسٹ ٹیپ میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ٹیپ میں یہ جو اکسیجن ہیں یہ دونوں اکسیجن ہیں ان دونوں پر لان پر ایک لان پیر جو ہے وہ نائٹروجن کے پاس بھی ہے تو اکسیجن جو ہے سپوز یہ والا اکسیجن لے رہتے ہیں یہ والا اکسیجن جو ہے یہ اس ہائیڈروجن پر اٹیک کرے گا ٹھیک ہے اب کیونکہ نائٹروجن کا ایک بانڈ کم ہو جائے گا جیسے ہائیڈروجن یہاں سے نکلے گا تو نائٹروجن جو ہے وہ اپنے لان پیرز کے ساتھ یا پھر نائٹروجن جو ہے وہ اس جگہ پر اٹیک کرے گا ٹھیک ہے تو نائٹروجن اور کاربن کی ڈبل بانڈ بن جائیں گے اور یہاں سے وارٹر جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا تو یہ سیمپل سا سٹیپ ہے نیکس میں کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے یہاں سے وارٹر ریموو کرانا جب وارٹر ریموو کرائیں گے یہ بنزین رنگ ویسے کی ویسے آ جائے گی ٹھیک ہے یہ میتھاکسی گروپس ہو گئے ہمارے اور یہ ہمارے پاس ہو گیا N اور H تو یہاں سے ریموو ہو گئے تھا اور یہ ہو گیا دبل بانڈ C اور OH بج گیا تھا کیونکہ یہاں سے وارٹر نکل گیا اور یہاں CH2 کے ساتھ اٹیچ CH2 کے ساتھ اٹیچ ہے ایک بنزین رنگ ٹھیک ہے اور اس بنزین رنگ پر لگے والا ہے میتھاکسی گروپس ٹھیک نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا کہ یہاں پر ڈبل بانڈ بناوا ہے نا اس جگہ پر ادھر جو ڈبل بانڈ ہے یہ والا کاربن اس کاربن پر اٹیک کرے گا ٹھیک ہے یہ والا کاربن اس کاربن پر کیوں اٹیک کرے گا تاکہ ایک رنگ بن جائے ٹھیک ایک اور رنگ بن جائے تو جب یہ کاربن پر اٹیک ہوگا تو نائٹروجن کا بانڈ ٹوٹ جائے گا جو دوسرا والا ہے تو ہم نیکسٹ اپنے رینرینجمنٹ کروائیں گے ایک طرح سے اس طرح سے ہوگا ایک بنزین رنگ تو یہ وہی والی آگئی جو ہم لوگ کی شروع سے چل رہی ہے ساتھ میں ہی آگئے میں تھوکسی گروپ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھا یہ جو ہمارے پاس این والا ہے اور این کا بانڈ بناوا تھا کاربن کے ساتھ یہ ایک بانڈ ادھر سے آگئے ٹھیک یہ سمجھ بھی نہیں ہوا بس یہ کاربن کھینچ کے آپ اپر لے گئے ہیں اس جگہ پر آگئے کاربن اور ایک بانڈ ادھر بھی بن گیا صحیح تو یہ ہمارے پاس آگئے اس کے بعد نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا کاربن کے ساتھ کیا کیا چیز اٹیج ہیں سی ایش ٹو ہے ایک او ایش بھی اٹیج تھا اور یہ جو میں شو کر آئی یہ وہ والا ہائیڈروجن ہے جو یہاں پر پہلے سے پریزن تھا کاربن ہی نہ اٹیج ہوا تھا اس ٹائم پر اندر تو تھا نہ بنزین رنگ کے اندر ایک ہائیڈروجن یہ وہ والا شو کیا ہے اس کے بعد سی ایش ٹو کے ساتھ اٹیج تھا بنزین رنگ یہاں پر وہی بنزین رنگ ہم نے لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ پریزن تھے میتھاکسی گروپس یہ آگئے میتھاکسی گروپس ٹھیک ہے تو نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا دوبارہ سے یہاں سے وارٹر ریلیز ہوگا وارٹر کیس طرح سے ریلیز ہوگا ایک یہ والا ہائیڈروجن ٹھیک ہے اور ایک یہ والا او ایچ یہ دونوں مالیکیول لیو کریں گے تو ایک وارٹر مالیکیول یہاں سے نکل جائے گا اور یہاں پر پرڈکٹ کیا آئے گا ایک بنزین رنگ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ نائٹروجن والے رنگ اور اس کے ساتھ اٹیج تھا ہمارے پر سی ایچ ٹو ٹھیک ہے اور یہاں پر بنے گا ڈبل بارڈ اور یہ ہمارے پر نیچے آگئے بنزین رنگ جو پہلے سے ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں یہ اور ادھر بھی صحیح ہے تو یہ ہمارے پر آگیا ابھی تک جو پروڈکٹ تھا سوری یہ والا بارڈ یہاں پر نہیں ہے یہ اس جگہ پر ہے ٹھیک تو نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہمارا لاسٹ ٹیپ ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ لیڈ آکسائیڈ کے پریزنس میں اس بیسٹ آس بھی لیں گے اور اس کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر ری ارینجمنٹ ہوگی یہ جو دو میتھائل گروپس کہہ سکتے ہیں ان کو یہ میتھاکسی گروپس جہاں پر لگے ہوئے تھے یہ میتھاکسی گروپس جہاں وہ ایک اس جگہ پر آ جائے گا اور ایک ادھر تو بس یہاں اس کو یہ لاسٹ ٹیپ والے میں صرف اور صرف ری ارینجمنٹ ہونی ہے یعنی کہ پوزیشن چینج ہونی ہے تو یہ ہمارے پاس لاسٹ میں جو پیپر برین بن رہا ہے وہ کس کا سٹرکچر کیا ہے سی ایش تھری او سی ایش تھری او ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس آگئے نائٹروجن والا نائٹروجن کی دبل بونڈ بنے ہوئے کاربن کے ساتھ اور یہ آگیا ہمارے پاس دبل بونڈ بنے ہوئے اور یہ آگیا سی ایش ٹو یہ بارڈ اندر ہی لکھاتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ آگیا اس کے ساتھ کیا اٹیش تھا بنزین رنگ اور اس بنزین رنگ میں یہاں پر لگے ہوئے میتھاکسی گروپس سی ایش تھری او اور سی ایش تھری او یہ بن گیا ہمارے پاس پیپر برین ٹھیک ہے جو مولیکن ہمیں چاہیے تھا وہ ہمارے پاس بن گیا ہے تو بیسیکلی ہم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک ڈائی میتھاکسی بنزین لیا تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے فارمیلٹی ہائی ڈائیڈ کی اندر پریزنس او اچ سی ایل وہاں سے سی ایش ٹو سی ایل لگ گیا تھا ایسی یہ ہوا تھا سی ایش ٹو سی ایل جب لگ گیا تھا تو پھر ہم لوگوں نے کے سی ایل ایڈ کیا تاکہ سی ایل ہٹ کر وہاں پر سی ایل لگ جائے جب ہمارے پاس مولیکیول کے اندر سی ایش ٹو سی این بن گیا تب ہم لوگوں نے دو طرح کے ریکشنز کروائی ایک میں ہم نے ہائیڈوجینیشن کروائی اور ایک میں ہم کہہ سکتے کہ ہم لوگوں نے کلورینیشن کروائی ٹھیک ہے یا ہیلوجینیشن کروائی تو دو طرح کے پروڈکٹس آئے ان دونوں پروڈکٹس کو ہم لوگوں نے کمبائن کر لیا کمبائن کرنے کے بعد ہم نے وہاں سے اچ سی ایل ریموو کرا دیا جب ہم نے اچ سی ایل ریموو کرا دیا تو دو مولیکیوز جو تھے وہ کمبائن ہو چکے تھے وہاں پر لیکن اکسیجنز کے اندر جو ہے وہ سوری ٹھیک ہے یہاں تک پھر وارٹر ہم نے آٹ کیا ٹھیک ہے جب ہم نے وارٹر آٹ کیا تو ایک اکسیجنز کے اندر ایک اکسیجن کے اندر کمی ہو گئی اور ایک اکسیجن کے اندر پوزیٹیو کا سائن آگیا تو پوزیٹیو اور نیگٹیو دو سائنس گریئیٹ ہوئے مولیکیوز کے اندر اس سائنس کو ہتم کرنے کے لئے ہم نے یہ ارینجمنٹ کی کہ ایک طرف سے ہائیڈروجن ایک اکسیجن سے ہٹ کر دوسرے اکسیجن کے پاس آگیا اس طرح سے دو او ایچ بن گئے صحیح ہے نیکس ٹیپ میں ہم لوگوں نے کیا کیا پھر سے ہم لوگوں نے وارٹر ریموو کر آیا صحیح ہے وارٹر ریموو کر آیا تو ہمارے پاس یہ والا پروڈکٹ آیا ایک سکر ہاں یہ والا ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے وارٹر ریموو کر آیا اور وارٹر ریموو کر آنے سے ہمارے پاس یہ پروڈکٹ بنا وہ کچھ اس طرح کا تھا نیکس ٹیپ میں کیا ہوا کہ کاربن اور نیٹو جن کے درمال میں کیونکہ ڈبل بانڈ بن گیا تھا تو یہاں سے کاربن نے ٹیک کیا کاربن کے اوپر اس نے اپنا ڈبل بانڈ بریک کیا اور جا کر اس طرح سے رنگ بنا لی صحیح ہے اب نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا یہاں پر اسے او ایچ اور یہ والا ایچ یہاں سے ریموو ہوگا تاکہ یہاں پر بن سکے ڈبل بانڈ یہ ریموو ہوگا تو نیٹو جن کے ساتھ ڈبل بانڈ بن جائے گا یہ ہمارے پاس بن گیا ڈبل بانڈ اور لاس ٹیپ میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے لیٹ اکسائیڈ ڈالا تاکہ ری ارینجمنٹ ہو یعنی کہ جو CH3 میتھاکسی گروپس جو تھے یہاں پر پریزنٹ ہے نا میتھاکسی گروپس یہ میتھاکسی گروپس یہاں سے چینج ہو کر اس سائیڈ پر آگئے ٹھیک ہے یہاں پر آگئے تو یہ ہمارے پاس بن گیا پیپیورین جو کہ ہمارا فائنل پروڈکٹ ہے آپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی thank you